تو ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ السلام علیکم جناب کیسے ہیں آج کے پروگرام چودر نصار علی خان کی جو سیاسی تنہائی ہے اور ان کی جو کوششیں ہیں to come back to the stage of politics اس کے متعلق ہے تو چودر نصار علی خان آپ جانتے ہیں کہ ایک ملٹری بیک گراؤنٹ یعنی ان کے والد صاحب فوج میں تھے ان کے بھائی بھی لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ ہوئے ڈیفنس سیکریٹری بھی رہے تو گویا وہ جی ایچ کیو کو اپنا جی ایچ کیو سمجھتے ہیں اور ان کی سیاست جو ہے وہ کم و بیش اس میں ایک اہم ترین نکتہ یہ رہا ہے کہ گویا وہ انٹرفیس ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان تو یہ ایک سمبیوٹک ریلیشنشپ تھا ظاہر ہے مسلم لیگ یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو پاکستان میں اگر اس نے سیاسیت کرنا ہے تو اسے کوئی ایسا راہ و رسم والا سلسلہ چاہیے تو جو ملٹریبل چینل یوز ہوتے ہیں یقینل تو ان میں سے ایک چینل پی ایم ایل این کا چودر نصار تھا تو بہرحال پچیس تیس سال کا رشتہ رہا اس دوران چودر نصار علی خان جو ہیں وہ یعنی ایک پبلکلی نون بات تھی کہ وہ جی ایچ کیو کے آدمی ہیں یہ جو پچھلے دور نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک مخاسمت پیدا ہوئی انہوں نے ایکسٹینشن سے انکار کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ٹھان لی کہ ملک کا ستیہ نہ سوتا ہے تو ہو جائے ہم نے کشید کرنی ہی کرنی ہے ایکسٹینشن پہلے وہ جو آج بٹمن ہے اب ریل شریف سعودیوں کا بٹمن یا گنمن پہلے اس کی کوشش تھی جب وہ ناکام ہوا تمام تر ریشہ دوانی اور ساسشوں کے باوجود تو پھر ان کے سکسیسر جو ہیں باجوا صاحب نے اپنے اسی طرح اسی عظم کو کانٹینیو کیا کہ یہ دنیا رہے نہ رہے کہانی ایکسٹینشن کی زندہ رہے گی تو بہر نواز شریف حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا گیا دھرنے وغیرہ حضرت کینیڈا سے تشریف لائے خان صاحب کو پراپ اپ کیا گیا کچھ سکوٹلینڈ سے بھی لوگ آئے چھوٹے موٹے تو چوزر نسار کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھرنے میں بھی امپلائیڈ اور ٹیسٹ رول تھا کہ جو گریجول انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا چوزر نسار وزر داخلہ کی طرف سے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈی گراؤنڈ پہنچنے میں کامیاب رہے اور اپنا جو بھی وہ کر سکتے تھے کرے اگر تھے وہ پھر بھی ناکام رہے ایکسٹینشن کشید کرنے میں یا نواز شیف کا صفحہ لینے میں لیکن بھارت چوزر نسار علی خان نے اپنا اس ساتھ جو ہے اس میں ڈالا اب اسی تناؤ میں جب الیکشن کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے محکمہ ذرات نے نون لیگ کو شکستوری کا شکار کرنے کو شکی کئی لوگوں تھے زبردستی ٹکٹ واپس دلوائے محکمہ ذرات نے بھرپور انداز سے بے زمیری کی فصل کاشت کی تو اس میں ایک ارینجمنٹ یہ بھی تھی کہ چوزر نسار کو ریپورٹٹ لی جس طرح باقی کو بھی کہیں مختلف اوقات میں کوئی وعدہ وعد کیا گیا تھا حضرت قائد نکلاب شیخ خلق نیڈوی کے ساتھ کو مثلاً اس طرح خان صاحب کو چوزر نسار کو بھی کہیں خاموشی خاموشی سے یہ معایدہ یا یہ انڈیکیشن دی گی کہ آئندہ ہما تمہارے سر پر بیٹھنے والا ہے تو چوزر نسار نے گویا اپنا جو ایک یعنی پرلل تعلق تھا جی ایچ کیو کے ساتھ اور نواز شیف کے ساتھ اس میں سے ایک منتخب کیا جی ایچ کیو کے ساتھ اور نواز شیف کو ڈیچ کرنے کی کوشش کی بیان بازی کی جب نواز شیف پر غاز و غضب دے ہوتاؤں کا اپنے بھر ان عروج پر تھا تو چوزر نسار نے بہرحال اس پر نمک ڈالنے کی اپنی سی کوشش کی مریم صاحبہ کے مطلق بھی بیان بازی غیر ضروری طور پر کی اور گویا اپنے آپ کو بہت اونچی چیز ثابت کرنے کوشش کی اگر چیز کا جواب اس لیول پر نہیں دیا گیا یہ نون لیگ کا شاید مزاج ہے کہ ان کی تاپ لیڈرشپ اس قسم کے بیانات کا جواب اس انداز سے نہیں دیتی آپ کو پتہ ہے جوید آشمی وغیرہ نے بھی جب نون لیگ چھوڑی تو باز بیانات دیے لیکن ان کو بھی اس طرح کا جواب نہیں دیا گیا یہ اس کو کنٹراسٹ کریں پی ٹی ای کے ساتھ کہ وہ جن کو مادرے پی ٹی ای بھی کہیں اگر وہ بھی کہیں نظروں سے گر جائے تو پھر گالی برگیڈ بھرپور انداز سے کاروائی جس طرح ٹیپل ٹو برگیڈ ہے وہ کرتے ہیں سیاستدانوں یا حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح گالی برگیڈ گرہ ٹیپل ٹو کا ایکویلنٹ ہے پی ٹی ای میں تو وہ کاروائی کرتا ہے بے شک مادرے پی ٹے ہی کیوں نہ ہو یا وہ جو مادرے ملت انہوں نے بنانے کی کوشت کی کچھ عرصے کچھ دیر کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چوزر انسار نے انیسیزریلی نمک پاشی کی پی ایم ایل این کے زخموں پر خاص طور پر نواز شریف اور ان کی بیٹی کے زخموں پر تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف میں وہ ریزنٹمنٹ ایکیمولیٹ ہوتی گئی اب دیوتاؤں نے جو وعدہ وعید کیا یا جو انڈیکیشن دیت تھی وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی وہ جیپ کا انتخابی نشان چوزر انسار کا وہ کیا ایک گروپ ایم این ایس کو الیکٹ کرتا یا ایک گروپ اف ایم پی ایس کو الیکٹ اس کے اس سیمبل پر ہوتے کوئی بھی نہ کچھ بھی نہ ہوا چوزر انسار کی اپنی بھی سیٹ قومی اس عملی کی گئی بلکہ شاید دو سیٹوں پر ہارے اور ایک صبح اس عملی کی سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہے تو یہ گویا یعنی جو دیوتاں ہیں ان کی طرف سے ان کو ظلیل کرنے کی ایک بڑی زبرست کوشش تھی کہ ایک طرف لائف لنگ تلق نواز شیف کے ساتھ ختم کروایا اور دوسری طرف بے یار و مددگار چھوڑ دیا یہ اب چوٹر انسار علی خان نے بھی محسوس کیا لیکن اب کیا پچھتا ہے ہوسے جب تیڑیاں چھو گئی کھیت اب معاملات بہت بتر کر چکا تھا تو اب اسے کچھ نظر نہیں آرہا کہ کیا کریں یعنی اب انہیں نظر آتا ہے کہ ایم پی ایس شیف تو میرے کدکار سے بہت چھوٹی ہے میں تو بہت اونچی چیز ہوں لیکن دوسرا کوئی وی آؤٹ بھی نہیں ہے تو لہذا وہ کبھی گمنامی میں کبھی خاموشی میں چلے جاتے ہیں کبھی دورہ پڑتا ہے جو ہی کوئی اوپننگ کوئی کرن نظر آتی ہے تو اپنا کار و آؤٹ کرنے کوش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں موقع مل جائے تو اب کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تھوڑا اس ٹینشن کا یا بران کا شکار ہے یا ہوتی رہتی ہے کہ پنجاب کی پرفرمنس نہیں ٹھیک بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کوئی ایفیشنٹ آدمی ہونا چاہیے تو اسی طرح پھر بعض کا جو تبدیلی کی افوائیں چلتی ہیں افزار پی ٹی ای میں تو جانا نصار کیلئے مشکل ہے اس لیے کہ وہاں پر مزاج جنہیں پتا ہے کہ نصار جیسے لوگوں کو یا تو پوری طرح ضلیل کر کے رکھیں گے اگر انہوں نے چونکی تو پھر گالی بریگیڈ ان کا جینہ حرام کر دے گا اور ان کو ٹرک سے جیسے جب اید آشمی کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا اس طرح ان کو دھکے دے کر نکال دیا جائے گا تو آ جائے کہ انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ میں شاید جگہ بن جائے لیکن اس طرف ایک تو غیز ضروری نمک پاشی جو کرنے کی کوشش کی اور این جب غیز و غضب کا عروج تھا نو آشری پر تو چودر نصار نے ڈچ کیا چودر نصار نے یعنی ان کے زخموں کو مزید ان پر نمک جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی بیٹی کے خلاف بھی بیان بازی کی اور غیر ضروری تپر ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ایسے حالات ہوں ایسا بھی نہیں ہے ویسی پتہ نہیں بتاؤں کو خوش کرنے کا میسج تھا یا کیا تھا تو بہرحال اور اس کے علاوہ ایک انتہائی کم ظرفی اور بد اخلاقی کا مظہرہ یہ کیا کہ جس کے ساتھ بیس پچیس تیس سال کا تعلق ہے اس کی یعنی وائف بیگم کلسوم نواز شریف جب فوت ہو گئی تو نہ تو ان کی بیماری کے دوران اس نے کوئی بیمار پرسی کی نہ ہی جب وہ فوت ہو گئی تو تازیت کی نہ ہی جب نواز شریف بیمار ہے تو اس معاملے پر کوئی بیمار پرسی یادت وغیرہ کی حالانکہ جو بڑا واجبی سا تعلق کسی کے ساتھ ہو تو پھر بھی آلہ ذرف لوگ جو ہیں وہ رکھ رکھاؤ والے وہ کرتے ہیں وہ تازیت بھی کرتے ہیں یادت بھی کرتے ہیں آپ یہی دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ چودریوں کے بڑے یعنی سٹرینڈ ریلیشنس ہو گئے چودر شجاد کی والدہ صاحبہ فوت ہوئی تو نواز شریف خود گیا گجرات میں اسی طرح خان صاحب زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین کے دوران نواز شریف نے پورا اس کو اعزاز دیا اپنی کیمپین سسپینٹ کی بیمار پرسی کی اس طرح بن عزیز صاحبہ مرہومہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں نواز شریف سب سے پہلے ہسپیٹل میں گیا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ رکھ رکھاؤ یہ آلہ ذرفی بہرحال پرسنیلٹی کو چار چانز لگاتی ہے اس سے کوئی شخصیت میں کمی نہیں ہوتی اس میں شخصیت اور چمکتی ہے لیکن یہ کنٹراسٹ کریں مثلا خان صاحب اچھی سونین ہے جوزی نظار بھی اچھی سونین ہے کہ وہی خان صاحب جو چندہ لینا تو اپنا ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اسی نواز شریف سے چندہ لیا لیکن تازیت نہیں کی یعادت نہیں کی بلکہ اپنے غلیز لوگوں کو گالی برگیڈ ٹائپ لوگوں کو ان کا مزاق اڑانے پر لگایا یعنی وہ بسر مرگ پر تھی اور یہ اپنا گھٹیا کردار ادا کر رہے تھے یعنی یہ ہے کہ جو کوئی اخلاقیات کا ہوتا ہے کوئی معمولی سا بھی ان آئیوٹا ہماریلیٹی وہ بھی خان صاحب میں پیدا ہی نہیں ہوا اس طرح چودر نصار نے بھی یہ کام کیا کہ اس قسم کی تکلیف نہیں کی اب ظاہر ہے آپ اگر کسی کوئی صاحب اقتدار ہے تو اس وقت تو اس کے خلاف بیان دے دیں تو یہ تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ آپ پر غصے آ اور آپ کو نقصان پہنچائے لیکن وہ یہ بات بھول جائے گا بعد میں لیکن جب کوئی زیر عطاب ہو اور آپ اس کو اس وقت نمک پاشی غیر ضروری طور پر کریں تو امکان یہی ہے کہ وہ پھر اس کو نہیں بھولے گا یہی بات ہے کہ اب جب چودر نصار علی کوشش کرتے ہیں کہ میں واپس آؤں مثلا ابھی کوشش کی کہ جو اوپننگ نظر آئی کہ شاید پنجاب میں کوئی چینج آئے تو پی ٹی آئی میں تو ظاہر ہے ان کی تمام تر ریپورٹڈ آفرز کے باوجود جانا گویا خودکوشی ہے تو نواز شریف کے ساتھ پھر راو رسم پیدا کریں تو چودر نصار علی مبینہ طور پر لندن تشریف لے گئے اور کوشش یہ کی کہ حساق دار اور شاہباز شریف کے تویسے نواز شریف کا دل نرم کیا جائے لیکن نواز شریف ظاہر ہے زیر علاج انہوں نے ان سے ملاقات سے انکار کیا اور ان کی اپروول کے بغیر شاہباز شریف بھی اب ملاقات نہیں کر سکتا تھا حساق دار بھی لہذا جو نصار علی اپنا سموہ لے کر اب پھر وہ پھر رہے ہیں ہیں جی تو یہ یعنی ان کی پولٹیکل ویلڈرنس اور ان کی سیاسی سمجھ لیں کہ آہ آوارگی جو ہے یا سیاسی بے بسی وہ اپنے اروج پر ہے کہ دیوتاؤں نے بھی چھوڑ دیا آہ بیچ منجدھار کے اب اگر چونی کے سارے پری کہ شاید دیوتاؤں بھی مربانی کریں اور نواز شریف کے ساتھ فٹ ہو جائیں تو پھر پنجاب کی شاید پنجاب کا ہماہ ہمارے سر پر جو الیکشن میں نہیں بیٹھ سکا آپ بیٹھ جائیں لیکن لگتا ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہی رہیں گے آہ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اتنا کم ضرف آدمی جو ہے کہ جس کے ساتھ لائف لانگ تلق رہا ہے اس کی بیمار پرسی عادت یا ان کی کسی فوتگی کے سلسلے میں فوتیدگی کے سلسلے میں آہ یعنی اس کیس میں مقلسوم نواز صاحبہ آہ کہ اتنا ضرف بھی نہیں رکھتا کہ اس کی عادت ہی کر دے تو ایسا گھٹی آدمی میرے خیال بہتر ہے ہاں جی کہ اس سے دور ہی رہا جائے آہ یہ کہتے ہیں کہ فرینڈ ان نیڈیڈ ای فرینڈ ان ڈیڈ یا آہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس اس بے فیضل سنگی ناروں بہتر ہی آ رکھے لے ہاں جی آہ تو ایسے لوگ جو ہیں جن میں اتنی منیمم ایک موریلٹی بھی نہیں ہے تو ان سے دور ہی رہے ہیں تو بہتر ہے مسئیبت میں ساتھ دینا تو چلو اور بات ہے نہ دیتا لیکن نمک پاشی تو نہ کرتا اخلاقیات کا ہی مظہرہ کر لیتا احادت ہی کر لے آہ یا وہ کندولنسز ہی کر لیتا تحضیت ہی کر لیتا آہ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرمائے اور شیئر کریں رب ہمیں اجازت دیں خدا حافظ